ہم لوگوں نے لنک لگانا سیکھا تھا پیشلی کلاس میں ہم نے ایمج کے بغیر لنک لگانا سیکھا تھا آج ہم نے ایمج کے ساتھ لنک لگانا سیکھا ہے ہم نے دیکھا تھا ہمارا جو سنٹیکس ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے ہم سب سے پہلے ایشٹی میں لکھتے ہیں اس کے بعد ہیڈ ٹائٹل اور ٹائٹل کے اندر وہ ٹائٹل ڈالتے ہیں جو ادر دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے براؤزر میں یہاں پہ جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد اگر ہم اگلی بات کریں تو ہیڈ ہیڈ جو ہوتا ہے ہمارا آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے یہ والا جو ایریا ہوتا ہے ہمارا یہ ایریا اس کو ہیڈ بولتے ہیں اور یہ والا جو ایریا سارا اس کو ہم باڈی بولتے ہیں جو بھی چیز ہم ہیڈ میں لکھتے ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہا تھا یا سم ٹائمز جب ہم ویب سائٹس بناتے ہیں تو کچھ فائلز لنک کرنی ہوتے ہیں ہم نے اپنی ایش ٹی ایم ایل کی فائل سے کچھ سی ایس ایس کی فائلز ہوتے ہیں جو سٹائل کردیں کے لیے ہماری ویب سائٹ کو سٹائلنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ہم ہیڈ میں لگاتے ہوتے ہیں تو ابھی جو مطلب آپ ہیڈ یہی سمجھیں یہ والا جو ایریا ہوتا ہے یہ ہیڈ ہوتا ہے ہمارا یہ اور اس کے علاوہ ہیڈنگ کا ٹائگ دیکھا تھا ہیڈنگ کے ٹائگ ہم نے دیکھے تھے ون سے لے کے سکس تک ہوتے ہیں تو سب سے بڑی ہیڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایج ون ہوتی ہے اس سے چھوٹی جو ایج ٹو ہوتی ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتا ہوں پاکستان is اور پاکستان is آ گوڈ کانٹری اور اس کے بعد ایج ون کو بند کر دیتا ہوں ایج ون تو یہ ہیڈنگ ٹو بن گی اسی طرح سے ہیڈنگ ٹھری بنائیں تو وہ اس سے چھوٹی ہو جائے گی ایج ٹھری یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں this is over online کلاس اور اس کو بھی بند کر دیتا ہوں ہیڈنگ ٹھری ہے ہماری ہیڈنگ ٹھری اسی طرح سے اگر میں بناتا جاؤں ہیڈنگ ٹھری سب سے جو ہیڈنگ بڑی ہو گیا اس سے چھوٹی ہے اس سے چھوٹی اب یہاں پہ ہمیں کچھ نہیں شہو رہا چیزیں کہاں پہ شہو ہوتی ہیں یہاں پہ ہم کوڈ کر رہے ہیں چیزیں کہاں پہ شہو ہوتی ہیں ہمارے براؤزر میں جب ہم اسی پیج کو کرتے ہیں براؤزر کے اندر open تو نیچے ہم نے دیکھا تھا لنک لگانا سیکھا تھا لنک لگانے کے لئے ہم انکر ٹیگ یوز کرتے ہیں اے جس کو بولتے ہیں اے کے بعد ہم ریفرنس دیتے ہیں اس کو ہائپر ریفرنس بولتے ہیں جس چیز کا ہم نے لنک لگانا ہو اب یہاں پہ میں نے لگا ھٹی ٹی پی ایس اور یہ اس کے بعد سلیش www.facebook.com یہ ایک میں نے لنک لگایا ہے یہاں پہ ایک ویب سائٹ کا facebook.com کا میں کوئی اور بھی لگا سکتا ہوں یہاں پہ یوٹیوب کا بھی لگا سکتا ہوں اس کے بعد پھر یہاں پہ ایمج سورس میں وہ ایمج ڈال رہا ہوں یہاں پہ جس کے ساتھ لنک لگا رہا ہوں یہ جو ایمج ہے نا ون ڈاٹ جی پی جی یہ میرے پاس ڈسکٹو پہ پڑی ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو میں چلا جاؤں گا یوٹیوب ڈاٹ کام پہ مطلب اس ایمج کے ساتھ میں نے لنک لگایا ہے ہم نے پہلے دیکھا تھا ایمج کے بغیر لنک لگانا گرافیکل لنک نہیں تھا یہ ہمارا گرافیکل لنک ہے ٹھیک ہے تو اس ایمج میں نے ہائٹ اتنی سیٹ کر دی ویڈس اتنی سیٹ کر دی ففٹی ففٹی پیکزل تو اسی پیج کو میں اب سیو کرتا ہوں اس کے بعد میں باڈی کو کلوز کیا اور ایش ٹی ایمل کو کلوز کیا اب سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے لیے وہی سیو کے اوپر کلک کرتے ہیں سیو اور یہاں پہ میں اپنے اس کو کچھ نام دے دیتا ہوں میں اس کو نام دیتا ہوں نائن کلاس ہماری آج کی کلاس کا نائے میں ڈاٹ ایچ ٹی ایمل یہ آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہوتا ہے یہ ایکسٹینشن آپ لوگوں نے دینی ہوتی ہے اور نیچے آل فائلز کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے سیو کر رہا ہوں میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ میں پہلے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرتا ہوں آج اس کو میں کرتا ہوں داکومنٹس کے اندر سیو میں نے ڈاکومنٹس کے اوپر کلک کیا اور یہ سیو کر دیا اب آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ پہ نہیں ہے یہ فائل کیونکہ میں نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو ہی نہیں کیا میں نے اس کو کیا ہے ڈاکومنٹس کے اندر تو ڈاکومنٹس کے اندر آتا ہوں ڈاکومنٹس یہ پڑے ہمارے ڈاکومنٹس کے اندر میں نے اس کا نام رکھا تھا نائنٹھ کلاس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل تو یہ نائنٹھ کلاس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل میں نے اس کو پر کلک کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ایچ وان ایچ ٹو ایچ تری ہیڈنگز اور اس کے بعد یہ ایمج اب ایمج یہاں پہ شو نہیں ہو رہی کیوں نہیں شو ہو رہی جو میرے پاس ایمج تھی ون ڈاٹ جے پی جی وہ میرے پاس پڑی تھی ڈسک ٹاپ پہ تو اور جو میں نے فائل سیو کرنی تھی وہ میں نے پہلے ڈسک ٹاپ پہ کرنی تھی لیکن اب میں نے ڈسک ٹاپ پہ نہیں کی میں نے کر دی ڈاکومنٹ میں جو ایمج ہے وہ میرے ادھر پڑی ہے اب اس ایمج کو بھی مجھے ون ڈاٹ جے پی کو ادھر لے کر جانا پڑے گا تو میں اس کو یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی سے کاپی ہوتا ہوتا ہے آپ لوگو بتا ہوگا اور کنٹرول بی سے پیسٹ ہوتا ہے تو میں اس کو ڈاکومنٹس کے اندر ہی لے کر جاتا ہوں یہ میں ڈاکومنٹس میں لے کر آ گیا اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اب اگر میں اس کو ریفرش کروں گا اپنے پیج کو تو میری ایمج بھی شو ہو جائے گی یہ دیکھیں کلاس یہ ہماری ایمج بھی شو ہو گی اب میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو میں چلا جاؤں گا یوٹیوب ڈاٹ کام کے اوپر اب میرے پاس انٹرنیٹ نہیں اگر انٹرنیٹ ہو تو یوٹیوب اوپن ہو جائے گی یہاں سے ہمارے باس ٹھیک ہے تو اس طرح سے لنک لگے ہوتے ہیں ہمارے ویب سائٹس کے اوپر لاس پشلی کلاس میں ہم نے ایمج کے بغیر لنک لگانا د ٹھیک ہے اور اس پہ آج ہمارا جو چپٹر ہے یہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے